اسلام علیکم یہ میرے دوست ہیں فاد خان ہمارے علاقے کے بہت بڑے کرکٹ کے سٹار ہیں ان کا کہنے ہے کہ آپ کی شاب بند تھی تو میں کسی اور دکاندار کے پاس چلا گیا تھا چارجنگ موبائل نہیں کر رہا تھا اس نے چارجنگ جیک تو تبدیل کر دیا ہے لیکن اب اس میں فالٹ کیا ہے یہاں سے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیٹری بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے میرا دوست بتا رہا تھا کہ میں نے اس دکاندار سے پوچھا تھا کہ تو نے اس کو کیا کیا ہے تو اس دکاندار نے کہا تھا کہ میں نے صرف دو تاریں اندر لگائی ہیں میں نے اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایریا رپیہ نہیں کیا تو اب کرنا کیا ہے دیکھ لیتے ہیں کیا واقعی اس نے تاریں لگائی ہیں یا کیا کیا ہے موبائل کو اتیاد سے کھول لینا ہے پیارے بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میرے پاس جو بھی فالٹ آتا ہے میں آپ کے لیے سپیشل ویڈیو بنا دیتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا فالٹ بھی آئے بڑے سے بڑا بھی فالٹ آئے تو میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ لگتی رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ سمال بورڈ یہ آپ کے سامنے چارجنگ جیک ہے رپیر نظر آ رہا ہے اوپر والی سائٹ جو بڑا بورڈ ہوتا ہے وہاں سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا اس دکاندار نے واقعی ٹھیک بولا ہے میں نے جو بھی کام کیا ہے چارجنگ جیک پہ کیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو نہیں شیڑا وہ ٹھیک بتا رہا تھا اچھا اب آپ کے سامنے یہ چارجنگ جیک ہے اس نے واقعی دو تاریں لگائی ہیں لیکن تاریں جو ہیں نا وہ ایکسٹرا سکریچ ہیں ایکسٹرا سکریچ ہونے کے بعد کسی اور پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی غلطی کیا ہے یہ پوزٹیپ پوائنٹ آپ کے سامنے نیگٹیپ کے ساتھ ہلکا سا اٹیچ ہو چکا ہے جیسے ہی وہ کام کر رہا تھا جمپرنگ کر رہا تھا تو اس کو پتہ نہیں چلا یہ جو پوزٹیپ پوائنٹ تھا نیگٹیپ کے ساتھ پنیکٹ ہو گیا تھا اب میں نے اپنے طریقہ سے کام کرنا ہے اس نے جو چارجنگ جیک لگایا تھا اس کو میں نے اتار دینا ہے اتارنے کے بعد ان تمام پوائنٹس کو اچھی طرح کلیر کرنا ہے میں اس کو کلیر بولتا ہوں وائر کے ذریعے ایکسٹرا سوڈر اتارنا اس کو میں کلیر بولتا ہوں تمام پوائنٹس کو کلیر کر دینا ہے جو ایکسٹرا سکریچ ہو جانے کی وجہ سے پوائنٹ ڈبلنگ کر رہا تھا نیگٹیپ کے ساتھ اس کو بھی کلیر کر دینا تاکہ ڈبلنگ ختم ہو جائے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو اس فالٹ کی صحیح طرح سمجھ لگے دورانے ریپیرنگ تھوڑی سی بھی غلطی موبائل خراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں اب یہ پوائنٹ نیگٹیپ کے ساتھ بلکل کنیکشن ہی ہو رہا بلکل کلیر ہو چکا ہے لہذا دوبارہ چارجنگ جیک لگانا ہے اور چارجنگ جیک لگاتے ہوئے خاص کر اس پوائنٹ کی بڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ کابیہ کی بیٹ سائز میں موٹی ہے تو ڈبلنگ نہ ہو جائے چارجنگ جیک کے پانچوں پوائنٹس ری سولڈ کرنے کے لیے پیسٹ کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اتنی نہ ہو کہ جیک کے اندر چلی جائے جیک کی نیگٹیو لائن تھوڑی سی ڈیمج تھی تو میں نے کیا کیا ہے ایک چھوٹا سا جمپ کر دیا ہے اور یہ پھر ڈبلنگ ہو گیا تھا مجھ سے بھی ہو جا صاف ہاں بلکل اب کلیر ہو چکا ہے پیارے بھائیوں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں لاکھ ضرور کرنا ہے اس کو میں لاکھ بولتا ہوں باز لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چارجنگ جیک میں جیسے پین لگاتے ہیں تو چبی کی طرح گھوماتے ہیں اس طرح گھومانے سے چارجنگ جیک ٹوٹ جاتا ہے لاکھ کرنے سے چارجنگ جیک آسانی سے ٹوٹے گا نہیں چارجنگ جیک اس کا تیار ہو چکا ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جو پوائنٹ ایکسٹرا سکریچ تھا یہ کس چیز کا تھا یہ تھا سافٹ ویئر کا لیکن اگر یہ پوائنٹ چارجنگ جیک کے ساتھ کنیکٹ نہ بھی ہو تو موبائل سافٹ ویئر پک کر جاتا ہے دو سائیڈ والے جو بنے ہوئے ہیں گول وہ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ پوائنٹ کنیکٹ نہ بھی ہو چارجنگ جیک کے ساتھ تو سافٹ ویئر موبائل پک کر لیتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور فالٹ نہ ہو بہرحال یہ پوائنٹ آپ کے سامنے یہ ہے کلیر ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے دوبارہ اس کو بڑی احتیاط سے پیک کر دینا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ موبائل میں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اپنے دوست کو ٹھیک کر کے دیا تھا اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا میں نے اپنے پاس تقریباً اس کو پندرہ منٹ چارجنگ پر لگایا تھا اس دوران یہ بلکل ہٹ اپ نہیں ہوا تھا اور میرا دوست سات دن پہلے مجھ سے یہ موبائل ٹھیک کروا کر گیا تھا اور اس کا فون تک نہیں آیا کہ موبائل کا فالٹل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہو گیا ہوگا آپ کو بتا ہے کسٹمر کا کام نہ ہو تو وہ اس طرح واپس آتا ہے جس طرح کھوٹا سکھا واپس آتا ہے آئیے نا بات کی سمجھ بہرحال ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی محبتوں کا شکریہ موسیقی